موسیقی جو سیکنڈ کیپیٹل کی تعمیر ہوئی ہے اس سیکنڈ کیپیٹل کی تعمیر کا حوالہ دیا ہے کہ وہ امارت ایسی تعمیر ہوئی تھی جو ایک سیمبل تھا کہ ہاں جی سیکنڈ کیپیٹل تو پورا شہر بنایا گیا تھا ابھی سیکنڈ کیپیٹل تو بنا بھی نہیں تھا اس کی صرف امارت تعمیر کی گئی تھی لیکن بقیہ جو شہر تھا بقیہ جو مشرقی پاکستان تھا اس مشرقی پاکستان کے اندر ترقیاتی کام مغربی پاکستان کے مقابلے میں میں کہوں گا بالکل مائنس کے اوپر جا رہا تھا سفر کے اوپر جا رہا تھا مثال کے دور پر کراچی میں جب میں آیا ہوں اور آنے کے بعد یہاں شہر کراچی کو جو دیکھا ہے تو اگر میں نے ڈھاکہ سے اس کا موازنہ کرنے کی کوشش کی ہے تو میں نے دیکھا کہ بہت ہی فرق نظر آ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سے جو مغربی پاکستان مشرقی پاکستان کے سرکاری ملازم فیڈرل گورنمنٹ کہ جو یہاں کام کرتے تھے جب یہاں سے مشرقی پاکستان جاتے تھے تو مشرقی پاکستان جانے کے بعد اپنے عزیز و اقارب کو اپنے دوست اب آپ کو یہاں کی ترقیاتی کام کا وہاں بتاتے تھے کہ وہ تو دندونی راک چونی ترقی کر رہا ہے اور اس میں جو تڑکہ لگاتے تھے جو نفرت کی بیج بہتے تھے وہ نفرت کی بیج یہ ہوتی تھی کہ مغربی پاکستان کے اندر جو ترقی ہو رہی ہے وہ ترقی کے اندر اصل جو سرمایہ ہے وہ سرمایہ مشرقی پاکستان کا وہ پٹسن کا سرمایہ ہے یہ جو ہمارے ایکسپورٹ ہم کر رہے ہیں وہ پیسہ بجائی ہے کہ مشرقی پاکستان میں لگنے سے یہ تھا وہ مغربی پاکستان کے اندر لگتا ہے یہ ایسا جمین صاحب افتخان صاحب آپ سے ایک مختلف بات کر رہے ہیں سیاسی اور سماجی حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جناب بنگال کے جو لوگ تھے وہاں کے جو رہنے والے تھے وہ سیاسی سماجی طور پر ہم سے بہت زیادہ بلند تھے وہ ہم سے جو مغرب پاکستان کا چونکہ یہاں پر جو جاگردارانہ نظام تھا وہ جاگردارانہ نظام وہاں نہیں تھا اس حوالے سے مطلب یہ اصل حقیقت جو ہے وہ آپ دونوں حضرات زیادہ اچھی طرح سے بتا سکتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ الگ نہیں ہونا چاہتے تھے یہ بھی فرماتے ہیں وہ الگ نہیں ہونا چاہتے تھے لیکن ایک واقعہ ہوا تو یہ واقعہ کوئی صاحب خلا میں تو نہیں ہو گیا نا زمین کے اوپر یہ سارا واقعہ ہوا ہے تو جب ایک آدمی الگ جو ہونا نہیں چاہتا تھا وہ کیسے الگ ہو گیا دیکھیں بات یہ کہ جہاں تک کہ مشغی پاکستان کو مغرب پاکستان سے علادہ کرنے کی بات ہے یہ تو ایک انصر موجود تھا وہاں پہ جو آپ جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ انٹی پاکستانی الیمنٹس تھا اور جس کی جس کی پذیرائی تھی بھارت کی طرف سے وہ طبعہ موجود تھا لیکن میں نے بات کی کہ بحثت مجموعی وہ لوگ وہ پاکستان کے مخالف نہیں تھے اور انہوں نے انہوں نے وہ آہ معاشیات کے والے سے بات کی اقتصادیات کے والے بات کی تھوڑا تو میں اس سے اختلاف کروں گا افتغار بھائی سے کہ صرف کراچی کو کراچی ہی صرف پاکستان نہیں ہے نہ اس وقت پاکستان تھا کراچی نہ آج صرف کراچی پاکستان ہے بلکہ علمدلہ میں نے پنجاب کے بھی اکثر گاؤں دیہات کو دیکھا ہے اور صبح سرعت کے بھی گاؤں دیہاتوں کو دیکھا ہے صبح سن میں تو بہت چار تین چار سال ہم نے چکر لگا ہے تو میں نے تو بہت زیادہ کوئی فرق نہیں پایا صرف کراچی کو بنیاد بنا کے یا اسلامباد کو بنیاد بنا کے بات کی جائے گی تو پورے ملک کی بات نہیں کی جا سکتی تو جہاں آپ جو مسائل اقتصادی مسائل اور معاشی مسائل یہاں تھے وہ اسی طرح کہ وہاں مسائل تھے لیکن میں جو بتانا چاہتا ہوں کیونکہ اصل جو بات یہ تھی اگر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو محسوس کرتے تھے جس کو آپ احساس محرومی کر سکتے ہیں وہ سیاسی وہ سیاسی محرومی تھی جس کو فرم دے ویری بینگ نہیں محسوس کر رہے تھے اقتصادی محرومی نہیں جس میں بتایا ہے کہ بہت زیادہ فرق نہیں نظر آئے گا آپ کو اقتصادی دور پر اس دور کا اگر موادنہ کریں تو سیاسی محرومی کی ابتدہ بالکل آپ کو پتہ ہے کہ وہ خائدہ عظم الدین کے زمانے سے ہو گئی خائدہ عظم الدین صاحب ظاہر ہے کہ مشرق پاکستان سے تعلق تھا اور گورنر جنرل کی حصہ سے وہ خائدہ عظم کے بعد آئے ان کو ہٹایا گیا وہ عظم بنائے گیا وہ عظم بنانے کے بعد وہاں ساں بھی ہٹا دیا گیا اس اپنی توڑی گئی تو اتفاق سے سپیکر مولی تمیدین صاحب تھے وہ بھی ایک میسیج گیا اس کے بعد جنہ والی وہ کراچی کا ڈالو خلافہ جب منتقل کیا گیا پشکی پاکستان کے لوگوں میں اور یہاں کے لوگوں میں اتفاق ہوا تھا کہ کراچی دالو خلافہ ہوگا ان کے بہت سارے تحفظات تھے کہ یہاں سے اگر وہاں کہیں اور لے جائے گیا تو پھر وہاں پر وہ بات نہیں بنے گی ہمارے پلانٹیشن ہوگا ایک وہ وجہ بنی ایک مسلسل پھر سب سے ایک ایک فیگر تھا وہ شخصیت تھی وہ سہروردی صاحب کے شخصیت تھی وہ ایک ایسے شخصیت تھی جو پاکستان کو ایک رکھنے کی پوری صلاحیت رکھتے تھے ان کی ویرات و عظمہ کو جو ہے وہ ختم کیا گیا اور پھر ان کے خلاف ساجش کر کے بیروت میں ان کو جو ہے وہ وہ بیجاری بیروت میں مر گئے انتقال کر گئے تو یہ ایک سیاسی محرومی تو اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں کہ مشریف پاکستان میں ان سب کے باوجود کہ ایک گورنر ایک گورنر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے ریلیٹڈ ہیں آدم خان جنرل آدم خان لیکن اس وہ شخص وہاں کا دیوتا تھا وہ شخص اس کو بے پناہ مانتے تھے لوگ اس کو بے پناہ مانتے تھے اس طرح لوگوں کے درمیان رہتا تھا لیکن جناب والی وہ صدر صاحب کو وہ پسند نہیں آیا اور خطرہ محسوس کیا اس کو انہوں نے وہاں سے نہیں موف کر دیا یعنی کہ انوالمنٹ تھا اس کا جبکہ وہ الیکٹرڈ نہیں تھے وہ تو ایک تو مشتقل طور پہ سیاسی طور پہ جو ہے ان کو وہ دھکے دیے جاتے رہے ہیں کہ یہ سیاسی محرومی تھی لیکن ساتھ ساتھ جو افتخاب صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب اقتصادی محرومی تھی اس سے میں نے اتفاق نہیں کیا بہت زیادہ اقتصادی محرومی کے ساتھ ساتھ آپ سر آپ سیاسی محرومی بھی آپ کو گئی نظر آتی تھی بہت زیادہ ہے سیاسی محرومی بھی بہت زیادہ ہے اور میں پھر بھی اپنی بات پر ضرور ڈالوں گا کہ اقتصادی محرومی بھی بہت جائے گا ہے ایک ایسا خطہ کہ جہاں حصال سیلا آتے ہوں جہاں بگا رہا ہوں صحیح بلکل صحیح ہے ایسی بات بھی رہی ہیں جب سیلاب آتے ہیں اور زلدلے آتے ہیں یہ تو ہر جگہ ہوتا رہتا ہے ایسا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ صرف آپ صدیق صالق صاحب نے جب میں نے ڈھاکا ڈھکتے دیکھا اس میں لکھا ہے کہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے غریب لوگ ہیں ان غریب ترین افراد کبھی اگر مشاقی پاکستان کے غریب ترین افراد سے مازنہ کیا جائے گا تو اس میں ون اس ٹو ٹین کا فرق نظر آئے گا یعنی غربت تو ہر جگہ ہے لیکن وہاں کی غربت یہاں کے غریب ترین لوگوں سے بھی زیادہ زیادہ غریب ہیں اس لیے اقتصادی محروبی تو اپنی جگہ دی لیکن چونکہ میں تعلیمی ادارے سے وابستہ رہا ہوں تو چونکہ وہاں کی تعلیمی اداروں میں اسادزہ کی اکثریت حدو تھی نون مسلم تھے اور جو وہ نون مسلم تھے انہوں نے پہلے دن سے پاکستان کی تخلیق کو قبول نہیں کیا تھا پاکستان کو پسند نہیں کیا تھا شنانچہ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا طالب علموں کے درمیان میں نفرت کی بیچ پاکستان کے خلاف وہ ہمیشہ بودے افغازم بڑا عجیف سوال اگر آپ سے کروں کہ اگر کسی غیر مسلم نے پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا تو پاکستان نے بھی تو کسی غیر مسلم کو قبول نہیں کیا پاکستان نے ان کو کہاں قبول کیا اس پر ایک مختصر سے وقفے کے بعد کوئی کریں گے موسیقی